کہ لیڈیز بیگ جو بنتے ہیں وہ کتنے لوگوں کی محنت سے بنتے ہیں اور پھر ایک خاتون کے لڑکی کے ہاتھ میں آتے ہیں پھر وہ بڑے سٹائل مارتی ہے کہ میرا ایسا بیگ ہے کام تو یہ کافی مشکل ہے طلیب ڈیزین آتے ہیں تو اس ڈیزین کے مطابق پھر بنانا پڑتا ہے جس کمپنی کا مال ہم تیار کر رہے ہیں وہ ہمیں ڈیزین دیتے ہیں پہلے ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں پھر ان کو دکھاتے ہیں پھر وہ ڈیزائیڈ کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اتنا عمال چاہیے اچھا اگر لیڈیز بیگ کی بات کی جائے خصوصاً یہ اس ٹائم جو میرے ہاتھ میں یہ بیگ ہے یہ کتنے لوگوں کی محنت کے بعد جا کے اس کو یہ شکل مکمل ملتے ہیں اور یہ تیار بیگ بن جاتا ہے ایک بندہ اس کا جو ڈیزین ہے وہ کھاڑتا ہے دوسرا بندہ پھر اس کو سٹیچنگ سلائی لگا لیتے ہیں تیسرا بندہ پھر اس کو ساپ کر کے نا وہ شاپر میں ڈال لیتے ہیں تو ایک بیگ تین بندوں سے بنتا ہے اسلام علیکم ناظرین لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نایا پہدر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لیڈیز بیگ ہی بیگ ہیں لیڈیز بیگ ہیں یہ اور آج ہم لیڈیز بیگ جہاں پہ بنتے ہیں اس یونٹ پہ موجود ہیں آپ کو دکھائیں گے کہ لیڈیز بیگ جو بنتے ہیں وہ کتنے لوگوں کی محنت سے بنتے ہیں اور پھر ایک خاتون کے لڑکی کے ہاتھ میں آتے ہیں پھر بڑے وہ سٹائل مارتی ہے کہ میرا ایسا بیگ ہے تو آئیں ہم آپ کو ان سائیڈ دکھاتے ہیں کہ لیڈیز بیگ اس سے اس طرح بنتے ہیں اس پروسس سے بنتے ہیں تو آئیں میرے ساتھ ہمارے ساتھ اس یونٹ کے آنر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ لیڈیز بیگ بنانا کتنا کو مشکل کام ہے اسلام علیکم صاحب وآلیکم السلام زائد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لیڈیز بیگ بنانا آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور کتنا مشکل ہوتا یہ کام یہ تو تقریباً 20 سال ہو گئے مجھے 2001 میں تقریبانا میں نے شروع کیا تو کام تو یہ کپی مشکل ہے کیونکہ اس میں مختلف ڈیزائن آتے ہیں تو اس ڈیزائن کے مطابق پھر بنانا پڑتا ہے تو ہے کپی مشکل کام ہے تو آپ اس کا ڈیزائن کہاں سے لے کے آتے ہیں یا کوئی آپ کو ڈیزائن بناتا ہے جس نے آپ کو آرڈر دیا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے ڈیزائن بناتے ہیں نہیں یہ جس کامپنی کا عمال ہم تیار کر رہے ہیں وہ ہمیں ڈیزائن دیتے ہیں پہلے ہم ڈیزائن کرتے ہیں پھر ان کو دکھاتے ہیں پھر وہ ڈیسائیڈ کر کے نہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اتنا عمال چاہیے اس طرح سے مال بناتے ہیں آپ نے مرضی سے نہیں بنا سکتے کیونکہ پھر وہ کسی کو پسند آتا ہے تو یہ جس کامپنی کو جو مال چاہیے ہوتا ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں ان کو تو آپ پھر یہ سارا چیزیں وغیرہ خود خریدتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ جو مٹیریل ہے وہ بھی پروائیڈ کرتے ہیں نہیں یہ تو مختلف ریٹ ہوتا ہے اگر ہم خود خریدے تو اس کا ریٹ اور ہوتا ہے اگر وہ خرید کے دے دیتے ہیں تو پھر ہم اس سے مزدری لیتے ہیں مطلب یہ آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے کوئی مٹیریل دے دیتا ہے کوئی نہیں بھی دیتا ہے اگر لیڈیز بیگ کی بات کی جائے خصوصاً یہ اس ٹائم جو میرے ہاتھ میں یہ بیگ ہے یہ کتنے لوگوں کی محنت کے بعد جا کے اس کو یہ شکل مکمل ملتی ہے اور یہ تیار بیگ بن جاتا ہے جس پہ تقریباً تین بندوں کا محنت ہوتا ہے ایک بندہ اس کا جو ریکزی نے وہ کھاٹتا ہے دوسرا بندہ پھر اس کو سٹیچنگ سلائی لگا لیتا ہے تیسرا بندہ پھر اس کو ساپ کر کے وہ شاپر میں ڈال لیتا ہے تو ایک بیگ تین بندوں سے بنتا ہے چہارہ تین بندوں سے تو یہ جو آپ نے مٹیریل یوز کیا ہوا ہے یہ کیا مٹیریل ہے کیا یہ لیدر ہے ریکزید بھی ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے یہ لیدر نہیں ہے اور چیز ہوتے ہیں یہ ریکزین ہے لیکن اچھی ریکزین ہے لوکل نہیں ہے nên یہ ریکزید اور ٹائیس اور دائیس اور ٹائیس کیا 200 الی جاتی ہے اور چیز ہے یہ بھی بنی بنائی مل جاتے ہیں کیونکہ بیگ زنمیو جاتے ہیں جی اچھا ابھی ایک آپ کے پاس جسٹ ایک میٹیریل آیا ریکزین کا اس کو آپ مطلب کاٹھتے ہیں کس طریقے سے کاٹھتے ہیں مشینے ہوتی ہیں آپ کے پاس جس کا بڑا سیٹ اپ ہونا جو زیادہ کاروبار جس کا ہو تو اس کے پاس مشنگری ہوتے لیکن ہم ہاتھ اسے ساتھ کاٹھتے ہیں ہمارے پاس کوئی مشنگری بڑی نہیں ہے تو ہم ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے جس پہ ہم لہے کا شڑ بچائے ہوئے اور اس کے اوپر ہاتھوں کے ساتھ کٹنگ کرتے ہیں اس کے نائب کے ساتھ تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ چھوڑی کے ساتھ کٹے کٹے آپ کی تھوڑی سی لیڈر ریکزین جو بھی خراب ہو گئی ہو وہ بھی ہو جاتے ہیں ہاتھ بھی کٹ جاتے ہیں انگلی کر جاتے ہیں تو پھر یہ کافی خطر نہ آگے تو اس کے لیے مشین نہیں ہے بیٹک ایجاد ہوئی نہیں مشین تو ایجاد ہے لیکن پاکستان میں تو مشکل ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی چیز لینے جاؤ تو وہ خرید سے باہر ہوتا ہے جی پہلے آتے تھے چینہ سے یہ جو مال آتا ہے آپ کے پاس آپ نے آرڈر بنانا ہوتا ہے یا عید کے دنوں میں رش ہوتا ہے رش کب ہوتا ہے یہ عید کی دنوں میں رش ہوتا ہے خاص کر رمضان والی چھوٹا عید جسے کہتا ہے اس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے لیکن پارخ بیٹھنے کا ٹیم نہیں ملتا ہے پر اس میں ہمیں ورکر بھی نہیں ملتا ہے کارپی پریشانی ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے ہر باندہ خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ رکھتے اور باقی دنوں میں نارمل کام ہوتا ہے اچھے کچھ بیگ ایسے ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ موٹی وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں اس طریقے کی چیزیں بھی تو وہ بھی آپ خود کرتے ہیں یا وہ آپ نے کہیں اور سے کراتے ہیں یا آپ وہ ایسے بیگ نہیں بناتے ہیں نہیں ہم وہ لوکل ہے جو لوکل مارکیٹ میں بھکتے ہیں وہ اور چیز ہے بچوں کی جیس سمجھ لوگ کہلنے والی چیز ہے تو ہم تو تھوڑا سٹینڈڈ کا بناتے ہیں کمپنیو کی چیزیں تو اس میں ہم موٹی وغیرہ نہیں لگاتے کیونکہ یہ جو بڑی عمر کے عورتی ہے وہ ان کا استعمال کا ہوتے اور بچوں کی استعمال کا نہیں ہے تو اسے لئے ہم اس میں موٹی وغیرہ یہ چیزیں نہیں لگاتے ہیں کیونکہ بڑوں کے ساتھ وہ اچھا نہیں لگتے ہیں نا جی اچھا یہ جو بیگ ہے یہ بن گیا ہے تیار ہو گیا ہے اس کو خرید بھی لی ہے سمجھے میں نہیں خرید لیا اس کی عمر کتنی ہوگی تقریباً تین سال نکال جاتا ہے کیونکہ یہ اگر استعمال کرے طریقے سے تو تین کیا چار سال بھی نکال لیتا ہے اگر طریقے سے استعمال نہ کرے اور پھر تو ظاہر ہے پڑ جاتا ہے تو ایسے یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم یہ ایک سپائر پی ہو جاتی ہے اپنے آپ جھڑنے لگتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے نہیں وہ تو جو چھینہ سے مال آتے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہے شاید کیونکہ وہاں پہ جو ہمارے یہاں سے بزنسمنٹ جاتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں سستا مال دے دے تو ظاہر ہے پھر وہ ایسی چیزیں دے دیتے ہیں جو یہاں پہنچتے پہنچتے بھی تین مہینے اس کو لگتے ہیں پھر وہ شاپر میں پڑا ہوتا ہے تو شاپر میں پڑا ہونے کے وجہ سے بھی وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں کیونکہ سستا چیز ہے تو بیکار ہے تو یہ تو اچھی والی ہے یہ تو خراب نہیں ہوتا چلتے ہیں اچھا تو یہ ابھی آپ کیا سلائی کر رہے ہیں یہ بیک کا اندر والا حصہ ہے نا اس کو اس تر کہتے ہیں اس میں دو پاکٹ ہے یہ جیسے یہ میں نے بنایا اب اس کے سائیڈوں پہ پھر چمڑا لگے گا اس کے بیچ میں جائے گا تو اس کا سینٹر ہو جائے جیسے اس تر ہے جیسے کہتے ہیں یہ سلائی ادھر ہی اسی میں انہی مشینوں پہ ہو گا انہی مشینوں پہ ہو گا اچھا تو یہ تو ہو گئے ریکسین والے بیک تو کئیوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لیدر والے بیک بھی بنا دے ہمیں یا کوئی آپ کو سپیشلی ڈیمانڈ کر دیتا ہے ہمیں اس مٹیریل میں یہ والی بیک چاہیے تو آپ وہ بھی بنا دیتے ہیں کہ نہیں آپ صرف جو آرڈر جو ڈیزائن آپ کو ملا ہوتا ہے وہ بناتے ہیں لیدر تو کافی مہنگا ہوتا ہے نا تو لیدر میں یہاں کوئی خریدنا میرے خیل میں کافی مشکل ہے جے کیونکہ لیدر کا بیک جب بند ہے ہم نے یہ بنائے ہوئے ودہ ٹیرہ ی اکے آپ faster آپ کے پاس کیا پرائز ہے مارکٹ میں جا جا ہوتا کہ ہر کے ہر کمپنی پرائاز ہوتے کمپنی ا habitatفعل genom فیار کام کرتے ہیں جس کا زندگر پیدا کرسکت کے نہیں ہے مال ہوتے اور جس کا زندگر پرائز کم ہم میں کامل سا نتوبی بنائے پرائز جہا اس کے ریجل پرائز ار knotنوب پرائز جوا جوا ہنپنی اپنا ہیںی بobi سا جماز موز divulenta جوا Kenya prze 나�rie جو ہنڈل ہم اس پہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اچھا والا ہنڈل ہے چینہ سے آتا ہے کیونکہ اس کا وہ زنگ نہیں لگتے اس کو خراب نہیں ہوتے آپ ظاہر ہے ہمارے وہ لوکل مارکٹ سے چیز لے گا تو وہ سستہ تو ہوگا لیکن اس کا کوئی گارنٹی وارانٹی نہیں ہوگا پائدہ نہیں ہوگا اچھا تو آپ ایک دن میں کتنے بیک تیار کر لیتے ہیں یا اگر آپ کو جو آرڈر آیا ہے وہ آپ نے کتنے دن میں مکمل کر کے آگے ڈلیور کرنا ہوتا ہے یہ ہم نے اپتے کا ٹیم دینا ہوتا ہے کیونکہ اپتے سے پہلے پہلے کمپلیٹ کرنا پڑتے ہیں کیونکہ پھر آنلائن اڈر ہوتا ہے انہوں نے بھی آگے اپتے کا ٹیم دیا ہوتا ہے ہمارا کوشش یہ ہوتا ہے کہ ساو پیس ہوتا ہے تو وہ تو ہم ایک دن میں تیار کر دیتے ہیں ڈیٹھ دن بھی لگ جاتے ہیں اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہم ان سے ٹیم لے لیتے ہیں کہ ٹیم بڑھا دیتا کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک بیگ لیڈیز بیگ کن کن مراحل سے کن کن پروسس سے گزر کر ہمارے پاس آتا ہے ریکسن سے لے کے کٹائی ہونے تک پھر سلائی ہونے تک پھر اس کی جو فنیشنگ ہوتی ہے لائک اس کو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے جو اس میں ڈیزائنگ وغیرہ کی جاتی ہے وہاں سے مکمل ہو کر ایک بیگ جب ہمیں ملتا ہے سارا پروسس آپ نے دیکھا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ